موسیقی اسلام علیکم آر این این نیوز کے ساتھ میں حسانی شریف نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر مسلم مگنون کے بارہ رہنماوں نے کرفتاری سے بچنے کے لیے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی وزیر آزم کے معاملے خصوصی اطاعتار اویس لوغاری اور رانا مسعود نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی درخواست میں مواقق اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حفاظتی زمانت منظور کر کے پنجاب پولیس کو گرفتاری سے روکے فیصلہ باب نے مبینہ طور پر شادی سے انکار پر جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بننے والی میڈیکل کی طالبہ ختیجہ کا نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے چند مزید انکشافات کیے ختیجہ کی یہ ویڈیو حال ہی میں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی افاؤں کے بعد بنائی جس میں کہا جا رہا تھا کہ ختیجہ اور اس کے گھر والوں نے ملزم شیک تانش سے سلا کر لی ہے متاثرہ لڑکی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ صوبہ سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ ہم نے ان مجرموں سے سلا کر لی ہے میں نے اس مجرم خاندان سے کوئی سلا نہیں کی ہے موسمیاتی تزیہ کار آئندہ ہفتے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں وارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے موسمیاتی تزیہ کار کے مطابق مونسون سسٹم کا کم دباؤ شمال مشروع کی سندھ پر موجود ہے جس سے سندھ کے مختلف مقامات پر آج رات تک تیز بارش کا امکان ہے ملک بھر میں غیر معمولی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے جہاں بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں پٹ پیٹر کے نال میں شگاق پڑھنے سے بابا کوٹ اور صوبت پور میں درجنوں دے ہاتھ دوب گئے ہیں اس کے علاوہ مچ میں تیز بارش کے بعد اونچے درجے کے سلاب کی اطلاعات ہیں اور سلابی ریلا کوٹہ سکھر قومی شہرہ سے گزر رہا ہے جس سے ٹرافک کی روانی معطل ہے جبکہ فورڈ منڈرو کے قریب قومی شہرہ پر کئی کلومیٹر کتاریں لگ گئی اور سڑک کا ایک حصہ بہ گیا وفاقی وزیر برائے محولیاتی شری رحمان کی جانب سے سندھ کے علاقے جام شوروں میں کلاوڈ برسٹ کی شیئر کی گئی ویڈیو سندھ کے بجائے کہیں اور کی نکلی شری رحمان نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انیس اگرز دو ہزار پاس کو سندھ کے مختلف شہروں میں شدید ترین بارشیں ہوئیں اور جام شوروں میں کلاوڈ برسٹ ہوا شری رحمان کی شیئر کردہ ویڈیو سوشل میڈیا وائرل ہوئی تو انٹرنیٹ سارٹین نے ویسی ہی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ویڈیو دو ہفتے کا بعد ایک فوٹوگرافی پیج پر شیئر کی گئی ہے روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روز نامہ میرا ملک حکومت نے ائرپورٹ آنے والے مسافروں کے عزیزو اقارب کو ٹرمینل بیلڈنگ تک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ ساد رفیق نے رات کے لاہور ائرپورٹ کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے بتایا کہ لاہور میں مسافروں کی سہولت کیلئے چیک پوسٹ پر تیسری لائن شروع کر دی ہے ڈومیسٹک لاؤنج رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک انٹرنیشنل لاؤنج کے طور پر استعمال ہوگی سافروں کے عزیزو اقارب ائرپورٹ ٹرمینل بیلڈنگ تک جا سکیں گے وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ پچیس مائی کو پی ٹی آئی کارکونوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایک بیان میں ہاشم ڈوگر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں تشدد کی واقعات میں ملاویس اپرات کے خلاف مقدمات درج ہیں پولیس سرچ وارنٹ کے ساتھ ملاویس اپرات کی گرفتاریوں کے لیے کاروائی کر رہی ہے افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا یاکوب مجاہد نے کہا کہ ان کا ملک کسی کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتا افغانستان کے یوم ازادی کے موقع پر تقریب سے خطاب میں افغان وزیر دفاع نے عالمی قوتوں کو پیغام دیا ملا یاکوب نے کہا کہ افغانستان کسی کی معیشت فوج اور سیاست پر انحصار نہیں کرتا باغ ممالک چاہتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے مطالبہ تسلیم کیے جائیں مگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ملکی مفات اور مذہب کے خلاف کوئی بھی مطالبہ ناقابلے قبول ہے فاسٹ بولر شاہین شافری دی اے سی سی ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز سے باہر ہو گئے ہیں پی سی بی میڈیکل ایڈوائزری کامیٹی اور انڈیپینڈڈ اسپیشلیسٹ نے تازہ ترین اسکینز اور ریپورٹس کی روشنی میں کرکیٹر کو آرام تجویز کیا کومک ریکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کو چار سے چھے ہفتے آرام کی تجویز کی گئی ہے شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ جس وقت وہ شو بیس سے منسلک تھیں اس وقت باہجاب خواتین سے دور ہو جایا کرتی تھی نیجی ٹی بی کو دیئے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں رابی پیرزادہ نے خود سے متعلق کچھ باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ جب ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی تو اپنے بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے وہ ایسا وقت تھا جب ان لوگوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا جنہیں میں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتی تھی ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز اسٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی